موسیقی ابنِ عطاش قسط نمبر دو یہ سلجوکیوں کے عہد کا عروج تھا سلجوکی سلطان محمد بن ملک شاہ کی حکومت مشرق میں یمن مغرب میں وسطی ایشیا شمال میں چین اور جنوب میں بہیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی یہ اپنے دور کی ایک ایسی عظیم سپر پاور تھی جس کا سورج بہرے ہند سے کتب شمال تک چمکتا تھا تاریخ میں اتنی بڑی اسلامی ریاست کا ذکر کم ہی ملتا ہے نوجوان سجدہ کرنے والے گدو کی جانب متوجہ نہ ہوا وہ اپنی عبادت میں مگن اسی رفتار سے چلتا ہوا گوتم بودھ کے فلک بوس بودھ کے نیچے آن پہنچا گوتم بودھ کا بڑا مجسمہ ایک پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا اس کا قد ایک سو اسی فٹ تک بلند تھا اور چوڑائی اتنی تھی کہ پہاڑ کا درمیانی حصہ اس بودھ کے وجود پر ہی سرف ہو چکا تھا بودھ کو کسی عظیم سنگ تراشنے غالباً بہت سے ماہرین کی مدد کے ساتھ تراشا ہوگا اس کی عمر سلچوکیو کے اہد میں بھی ڈیڑھ ہزار سال تھی اجنبی نوجوان بائیں طرف استادہ بودھ کے ایک پیر کے نزدیک پہنچا تو اس کا قد اس چبوترے سے بھی نیچے رہ گیا جس پر وہ جبل قامت بودھ استادہ تھا لیکن وہ نوجوان بدستور مشہول رہا اس نے ایک نظر آسمان کی طرف اٹھا کر بودھ کے مجسمے کو آخر تک دیکھنے کی کوشش کی اور پھر اگلے لمحے وہ بودھ کے پہلو میں موجود انتہائی دشوار گزار زینوں پر چڑھنے لگا یہ زینے سرک پتھر سے تراشے گئے تھے غالباً یہ پتھر اس پہاڑ کا حصہ نہ تھا ایک ایک زینہ پانچ پانچ فٹ بلند اور ستوان تھا سورج پوری طرح نکل آیا اور اب اس کوہِ اسنام کا یہ سایہ وادی کے وسطق پھیل گیا عظیم الجسہ بودھ کے سامنے کھلے میدان میں گودھو کی بستی کے تمام لوگ حیرت کے سمندر میں ڈوبے سر آسمان کی طرف اٹھائے اس نوجوان لامہ کی جانب دیکھ رہے تھے جو بدستور زینہ در زینہ اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا یہ زینے اس طرح بنائے گئے تھے کہ ان پر چڑھنا عام آدمی کے لیے قریب قریب ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ عام طرز کے زینوں سے مختلف تھے یوں نہیں تھا کہ ایک زینے کے بعد دوسرا دو قدم پیچھے ہٹ کر ہوتا تاکہ چڑھنے والا پہلے زینے پر پوری طرح کھڑا رہ سکے یہ تو ایک طرح سے پتھر کی عمودی بنی ہوئی سیڑھی تھی نوجوان ایک زینے پر چڑھتا تو اپنے دونوں بازو بلند کر کے اگلے زینے کے چھوٹرے کو تھام لیتا پھر وہ اپنے جسم کا سارا گوجھ اپنی کونیوں پر ڈالتے ہوئے ایک چھٹکے سے اوپر کو اٹھتا اور دوسرے زینے پر چاپ پہنچتا ہر زینے کا قدم اتنا بلند تھا کہ انہیں زینہ کہنے کی بجائے دیوار کہنا مناسب تھا فرزانہ نے محرم نسا سے کہا محرم ہمیں دیر ہو رہی ہے تم جانتی ہو ہمارے استاد بصیر الملک نظامی ہے مدرسہ میں ہمارا آخری سال ہے اور رئیس الجامعہ شیخ نظامی آخری سال کی طالبات کی کوئی کوتا ہی برداشت نہیں کرتے چلو واپس چلتے ہیں لیکن محرم نسا کا تجسس تاکہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اس نے کسی قدر تیز لہجے میں فرزانہ کو جواب دیا فری خاموشی سے کھڑی سب کچھ دیکھتی رہو دیکھو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کیا آج کے سبق کے لیے یہ معلومات کافی نہیں ہیں ہم شیخ نظامی کو جا کر گدو کی یہ باتیں بتائیں گے تو وہ کتنی دلچسپی سے سنیں گے محرم نسا کی بات سن کر فرزانہ نے تفہیمی انداز میں سر ہی لیا اسے بھی اندازہ تھا کہ رئیس الجامعہ شیخ نظامی نئی نئی باتوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں دراصل نظام الملک توسی کے ہر شاگرد میں تجسس، ولولہ، جوش و جذبہ اور جستجو کی خوب بدرجہ اتم پائی جاتی تھی اپنے استاد کے نام کے نسبت بصیر الملک بھی اپنے نام کے ساتھ نظامی کا تخلص پسند کرتے تھے بامیان میں بھی نظام الملک توسی کے حکم سے دو مدارس قائم کیے گئے تھے ایک جامعہ الراشدات جو طالبات کی لیے تھا اور جس میں محرم نسا اور فرزانہ آخری سال کی طالبات تھی جبکہ دوسرا مدرسہ جو زیادہ بڑا تھا طلبہ کی لیے تھا تونوں لڑکیاں اپنے گھوڑوں کی پشت پر سوار سر اٹھائے اوپر چڑھتے ہوئے نوجوان کی جانب دیکھ رہی تھی جبکہ نوجوان اب آدھے سے زیادہ زینے تیہ کر چکا تھا عظیم الجسہ بڑھ کے سر تک پل چھتیس زینے تھے نوجوان نے ہمت نہ ہاری اور یہ تھکا دینے والا کام بدستور کرتا رہا لڑکیاں حیران تھی کہ آخری یہ نوجوان آخری زینے پر پہنچ کر کیا کرنے والا ہے نیچے زمین پر موجود سب لوگ دم سادے کھڑے تھے رفتہ رفتہ وہ نوجوان آخری زینے پر جا پہنچا اب اس کے سامنے بدھ کے بدھ کا دیو قامت سر تھا آخری زینے سے ایک چھوٹی سی پٹی بدھ کی جانب چلی گئی تھی یہ بھی سرخ پتھروں سے بنائی گئی ایک تنگ سی روش تھی نوجوان روش پر چلتا ہوا بدھ کے بلکل سامنے آکر ٹھہر گیا اب مجسمے کا بہت بڑا سر نوجوان کے سامنے تھا نوجوان نے پرنام کرنے کے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر مہاتمہ بدھ کے سر کو تعظیم دی وہ اسی حالت میں کچھ دیر کھڑا رہا تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر مجسمے کے چہرے کو چھوا مجسمے کا چہرہ 36 فٹ کتر سے تھوڑا سا کم ہی رہا ہوگا نوجوان کے ہاتھ نے مجسمے کے نچلے ہوت کو ٹٹولا شروع کر دیا جس سنگی روش پر وہ نوجوان موجود تھا وہاں سے اس نے اس کا ہاتھ فیل واقعہ مجسمے کے نچلے ہوت تک ہی پہنچ سکتا تھا کافی دیر ٹٹولنے کے بعد نوجوان کا ہاتھ ایک ابرے ہوئے پتھر کے ساتھ ٹکرایا اور اس کے چہرے پر بشاشت کی لہر دھوڑ گئی اسے یوں لگا جیسے اسے اپنی ساری میند کا پھل مل گیا ہو نوجوان نے تیزی کے ساتھ اس ابرے ہوئے پتھر کو باہر کی طرف کھہچا اور اگلے لمحے چھوٹا سا نوکدار پتھر مجسمے کے ہوت سے الگ ہو کر نوجوان کے ہاتھ میں تھا نوجوان نے تیزی سے پتھر کے دوسرے سرے کو دیکھا اور یہ دیکھ کر وہ مسرر سے جھوم اٹھا کے پتھر کے دوسرے سرے پر عظیم غد کی مقصوص مہر بنی ہوئی تھی یہ مہر یقیناً سونے کی تھی جسے پتھر کے ٹکڑے کے ساتھ اسی مضبوط مثالے سے جوڑ دیا گیا تھا نوجوان وہ مہر دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے روش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اب اس کا روخ روش کے متوازی تھا اگلے ہی لمحے اجنبی نوجوان نے اپنے جسم پر پہنا ہوا سرخ رنگ کا لباس اتارنا شروع کر دیا یہ فیل حقیقت دو چادرے تھی جو اس نے اپنے اوپری دھر پر لپیٹ رکھی تھی نوجوان نے چادرے اپنے جسم سے الگ کی اور پھر اس نے ایک ایسی حرکت کی جسے دیکھ کر محرم نسا اور فرزانہ کی حیرت دو چند ہو گئی نوجوان نے مہاتمہ بود کی مہر اتنی قوت سے اپنے سینے پر ماری کے اس کے سینے کا گوشت پھٹ گیا سونے سے بنی اس مہر کے ابرے ہوئے نشانات اسی خنجر کی طرح تیز تھے نوجوان کے سینے سے لہو کی لکیرے بہن نکلی لیکن اس کے چہرے پر درد یا عذیت کے کوئی آثار نہ تھے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مہاتمہ بود کی عظیم مہر بھی پھر اسی خالی خانے میں لگا دی جہاں سے اس نے اسے نکالا تھا وہ لامہ بن چکا تھا اب اس نے لامہ بننے کی آخری چنوتی بھی پوری کر دی تھی اب اس کے سینے پر عظیم بود کی عظیم مہر سبت ہو چکی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ نیچے اترنے لگا چڑھائی کی نسبت اترائی کا سفر زیادہ کٹھن تھا لیکن لہو میں لتھرا نوجوان اپنی سرشاری میں سرمس تیزی کے ساتھ نیچے اترتا چلا آیا یہاں تک کہ آن کی آن میں اس نے چھتی زینے اتر لیے اور زمین پر آ کر مہاتمہ بود کے اس بود کے سامنے یوں سجدہ ریز ہو گیا گویا اظہارت تشکر کر رہا ہو نوجوان کی اتباہ میں بود کے سامنے موجود بودوں کے تمام مرد و زنبی سجدے میں گر گئے محرم نیسا کے لیے یہ سب کچھ بڑا دلچسپ اور معلومات افضا تھا وہ بدستور ٹکٹکی باندھے نوجوان کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی نوجوان کافی دیر سجدے میں گرہ رہا اور پھر جب اس نے سر اٹھایا تو اس کے سیرے پر تمانیتِ قلب کا ایک ایسا تاثر تھا جسے دیکھ کر محرم نیسا اور فرزانہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی اس کے سینے سے ابھی تک لہو کی لکیرے بہ بہ کر اس کے پورے بدن کو پیروں تک سرخ کر رہی تھی بستی کے بودھ ابھی تک سجدے میں پڑے تھے نوجوان نے باعواز بلند کوئی خاص مذہبی لفظ ادا کیا تو تمام مردوزن اٹھ کھڑے ہوئے اب نوجوان ان کی طرف پڑھ رہا تھا محرم نیسا کوئی سوچ کر اپنے گھوڑے سے اتری اس کی دیکھا دیکھی فرزانہ نے بھی ایسا ہی کیا اب یہ دونوں لڑکیاں اپنے گھوڑوں کی باغے تھامیں اس مجمع کے اقب میں کھڑی ہوئی جو لایتس لاما کے سامنے موجود تھا کراختائی نوجوان لایتس لاما آج مکمل لاما بن چکا تھا بستی کے با شندوں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ان کے عہد میں بھی کوئی پیشوہ لاما بننے کے لیے بامیان کی طرف آئے گا انہوں نے پرکھوں سے سن رکھا تھا کہ صدیوں پہلے کوئی شخص طبت سے اڑھائی ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے بامیان آیا تھا اور اس نے اپنے سینے پر بدھ کے ہونٹ کی مہر ثبت کر کے لاما بننے کی آخری چنوٹی پوری کی تھی بدھ کے ہونٹ کی مہر کو بدھ مت کے لوگ بدھ کا بوسا کے نام سے پکارتے تھے گویا بدھ نے اپنے ہونٹ سے لاما کا بوسا لیا اہلِ بستی نے صدیوں پہلے آنے والے اس لاما کی کہانی نسل در نسل اپنے بچوں کو منتقل کی تھی ان کے نزدیک ہر لاما آسمانی اتار کا درجہ رکھتا تھا اور اہلِ بستی کے لیے مر جانے کی حد تک حیرت و مسررت کی بات تھی کہ آج ان کے سامنے ایک لاما نے اپنے سینے پر بدھ کا بوسا سبت کیا تھا یہ کوئی معمولی بات نہ تھی وہ جانتے تھے کہ وہی لاما اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جس نے طبب سے بامیان تک کا انتہائی دشوار گزار کٹھن سفر مکمل کیا ہو طبب سے بامیان تک لگ بگ دو ہزار پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا راستے میں جگہ جگہ برف بوچ چوٹیاں اور دل دہلا دینے والی گھاٹیاں تھی تمام راستے میں جہاں جہاں بچ کی یادگاریں تھی سفر کرنے والے لاما پر فرض تھا کہ وہ ہر جگہ مقصوص رسمیں اور چنوتیاں ادا کرتا اور پھر لائتس لاما تو کراختائی تھا اس نے اپنے سفر کا انگاز منگولیہ کے اس پار اپنے ملک کرخستان سے شروع کیا تھا کرخستان کررہ زمین کے شمال میں تھا جس سے آگے چنی ترکستان کے یق بستہ سہرہ اور سائیبیریا کے برفانی جنگلات کتب شمالی تک پھیلے ہوئے تھے لائتس لاما نے کرخستان سے تبت کا سفر بغیر رسموں کے تیہ کیا اگر یہ فاصلہ بھی تین ہزار کلومیٹر سے کم نہ تھا لیکن یہ سفر لائتس کیلئے مشکل نہیں تھا کیونکہ اس پر اس سفر کے دوران مذہبی طور پر پیدل چلنے کی پابندی نہ تھی وہ کہیں کہیں دو کوہون والے اونٹوں کہیں کہیں برف پر چلنے والی کتہ گاڑیوں اور کہیں کہیں عام کافلوں کے ہمراہ سفر تیہ کرتا رہا لیکن جب وہ تبت پہنچا تو یہاں سے اسے بامیان تک اڑھائی ازار کلومیٹر کا سفر پیدل تیہ کرنا تھا بستی کے تمام بودھ سرطاپا حیرت کے بودھ بنے لائتس لاما کے سامنے دست بستہ کھڑے تھے محروف نساء کے لئے یہ منظر ایک انوکھا تجربہ تھا لیکن اب فرزانہ کی برداشت جواب دینے والی تھی وہ کسی قدر غصے سے بولی محروف اب واپس چلو بس جو کچھ دیکھنا تھا ہم نے دیکھ لیا شیخ نظامی کو بتانے کے لئے اتنا کچھ کافی ہے لیکن محروف فرزانہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھی اور اہلی بستی کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہوئے نوجوان لاما کے پاس جا ٹھہری اس نے آگے بڑھنے سے پہلے اپنے گھوڑے کی لگامے بھی فرزانہ کے ہاتھ میں تھما دی تھی جنہیں مو بسورتے ہوئے اور بیدلی کے ساتھ فرزانہ نے تھام لیا لائتس لاما نے اس مسلمان لڑکی کو مسکراتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ دیکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا بستی کے باشندے مسلمان لڑکی کی جسارت پر جزبیز ہو کر رہ گئے ان کے نزدیک لاما بودا کا اتار تھا اور مسلمانوں کی یہ بدتمیز لڑکی مقدس لاما کے پاس جا ٹھہری تھی لیکن محروب بستی والوں کے جذبات سے بے خبر نوجوان سے مخاطب ہوئی اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے چند باتیں کر سکتی ہوں کسی کراختائی کیلئے دھری زبان سمجھنا یا بولنا چندہ مشکل نہیں تھا کیونکہ سلجوکیوں کے اہد میں کراختائی ریاست سلطنت سلجوک کی سہرت پر واقع تھی اس کے براق سلائتس کیلئے طبوت میں زبان کا مسئلہ پیدا ہوا تھا کیونکہ طبوت چین کے جنوب مغرب میں واقع ہونے کی وجہ سے لائتس کیلئے ایک اجنبی ملک تھا محرن نسا کی بات سن کر لائتس نے مسکراتے چہرے کے ساتھ کہا بے شک بے شک آپ اب جو چاہے بات کر لیں اپنا کام مکمل کرنے سے پہلے میرے لیے کسی سے بات کرنا ممکن نہیں تھا آپ کی ساتھی نے مجھے راستے میں پکارا لیکن اس وقت اگر میں بولتا تو میری تپسیہ بھنگ ہو جاتی نوجوان کی آواز غیر معمولی حد تک بھاری اور پورا سر تھی محرن نسا یک با یک مرعوب ہو گئی وہ تھوڑی سی ہیچ کے چائی اور پھر مخاطب ہوئی آپ نے خود کو زخمی کر لیا کیا یہ آپ کی عبادت کا حصہ تھا حیرت ہے کسی مذہب میں خود کو زخمی کر لینا بھی عبادت ہو سکتا ہے لائیتس مسکرا دیا اور محرن کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا سوال کر دیا خاتون آپ مسلمان ہیں محرن کے ماتھے پر حیرت کی شکلیں نمتار ہوئی لیکن اس میں اثبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا الحمدللہ میں مسلمان ہوں محرن نسا کا جواب سنتے ہی لائیتس لامہ پھر بولا خاتون میں نے تو سنا ہے کہ مسلمانوں میں بیچ خود کو زخمی کر لینا عبادت کا حصہ ہے محرن نسا حیرت زدہ لہجے میں کندے اچھکاتے ہوئے بولی کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اسلام کا مطلب ہے سلامتی اور رحمت یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں میں خود عزیدیوں کو مقدس درچہ دیا جائے خاتون شاید آپ اپنے مذہب سے واقف نہیں یہ سچ ہے کہ مسلمانوں میں خود عزیدی مذہبن رائج ہے آپ کے لوگ ہر سال اسلامی تقویم کے آغاز میں اپنے چند اتاروں کی یاد بنانے کیلئے سینہ کو بھی کرتے اور اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں محرن نسا سٹ پٹا کر رہ گئی لائیتس لامہ اسنا اشریوں کی بات کر رہا تھا محرن اپنے جامعہ میں اسنا اشریوں کے عقائد پڑ چکی تھی یہ لوگ نظریہ امامت کے قائل تھے اور سانحہ کربلا کی یاد میں ہر سال شہدہ کا غم مناتے تھے محرن نسا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ لامہ کے سامنے یک لخت خاموش ہو گئی اس کے لیے لامہ کے الزام سے انکار ممکن نہیں تھا اس کے اپنے ملک ملک ایران میں اسنا اشریوں کی عبادی دوسرے مسلمان فرقوں سے زیادہ تھی یہ دراصل مسلمانوں میں تفرقہ بازی کے اولین اروج کا زمانہ تھا چند ہی سال قبل حسن بن سباہ کی موت واقع ہوئی تھی جس نے باطنی فرقے کی بنیاد رکھی اور خونخار فدائی تیار کیے تھے قرامتی، فاطمی، الوی، خارجی، قدریہ، جبریہ، موتزلہ، اخوان الصفا اور نا جانے کون کون سے فرقے تھے جنہوں نے ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا محرن نسا کافی دیر کے لیے خاموش ہوئی تو لائتس لاما نے اسے از خود مخاطب کیا خاتون آپ تو پریشان ہو گئی آپ میرے بارے میں جاننا چاہتی تھی میں خود ہی آپ کو بتا دیتا ہوں میرا نام لائتس ہے اب میں لاما بن چکا ہوں لہٰذا اب میرا نام لائتس لاما ہے میں پدائشی لاما ہوں سیکلوں سال پہلے عظیم محاتمہ کے بھکشوں نے میری پدائش کی پیشنگوئی کی تھی میں کراختائی قبیلے کا رہنے والا ہوں چین اور سلجوں کی ترکستان کے درمیان سرد ورواقع کرخستان میرا وطن ہے ہم کراختائی تاتاری منگولوں کے چجازاد بھائی ہیں ہمارا مذہب عظیم مدہ کے دین پر ہے پدائشی لاما صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتا ہے میری پدائش پر پورا کرخستان میری زیارت کے لیے آیا تھا مجھے خصوصی تعلیم و تربیت دے کر پالا پوسا گیا ہے میں نے کرخستان سے طبب تک تین ہزار کلومیٹر کا سفر اور پھر طبب سے بامیان تک اڑھائی ہزار کلومیٹر کا سفر پیدل تے کیا ہے مجھے اپنے گھر سے نکلے ہوئے چار سال ہونے والے ہیں یہ سب مشکے شروع سے ہی میری ذمہ لکھتی گئی تھی آج میں لاما بن چکا ہوں عظیم محاتمہ نے اب میرے دل کا بوسا لے لیا ہے یہ مہر اب زندگی بھر میرے سینے پر کنندہ رہے گی میرے ذمہ عظیم بدہ کے عظیم کام لگائے جائیں گے بدھ مت بہت بڑا مذہب ہے اسلام کے مقابلے میں بہت بڑا حالانکہ بدھ مت میں جنگ و جدل کی کوئی اجازت نہیں نہ ہی بدھ قوم نے کبھی کشور پشائی کو شعار اپنایا ہے لیکن پھر بھی ہند میں ٹیکسلا شمال میں سائی بیریہ چین میں بحر عظیم بحر القاہل تک اور آپ کی سلطن سلجوک میں خراسانوں ایران کے تقریباً تباہ ملاقوں میں بدھ مذہب کے لوگ کسرت سے پائے جاتے ہیں درائے آموں کے کنارے کنارے آپ کو بدھ مت کے جگہ جگہ آثار ملیں گے محترم خاتون بدھ مذہب کا فرد عظیم بدہ کی پرستش کرتا ہے جو محاتمہ کی شکل میں ہزاروں سال پہلے اس زمین پر اترا تھا محاتمہ نے طویل سفر کیے اور جگہ جگہ ایشور کا پیغام پہنچایا لیجئے میں نے اپنے بارے میں آپ کو سب کچھ بتا دیا اتنا کہہ کر لائتس لامہ اپنے سامنے دس بستہ کھڑے بدوں کی جانب چل پڑا یہ گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ محرم نساء کے ساتھ مزید کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا محرم اپنی جگہ کھڑی رہ گئی اسے لامہ کے ساتھ بات کر کے نادیم ہونا پڑا تھا وہ بہت خفیف تھی اس نے نظریں اٹھا کر جاتے ہوئے لامہ کو اقب سے دیکھا اب لامہ بستی کی جانب پڑ رہا تھا اور بستی کے تمام چھوٹے بڑے اس کے پیچھے پیچھے انتہائی عدب سے چل رہے تھے میدان میں صرف فرزانہ اور محرم رہ گئے فرزانہ محرم کی حالت دیکھ کر محضوظ ہو رہی تھی محرم کچھ دیر تو گمسم کھڑی رہی لیکن پھر اس نے کندے اچھکائے اور چل دی وہ ابھی تک لامہ کے بارے میں سوچ رہی تھی جبکہ وہ بھاری آواز والا لمبا ترنگا خوب رون کراختائی نوجوان اب درختوں میں گھری بودوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا تھا محرم اپنے گھوڑے کی باغے تھامے اور مو سے کچھ کہے بغیر واپس چل دی موسیقی